السلام علیکم دوستوں مسلم بچوں کے پیارے نام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے سواغت ہے آج حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایف ورڈ سے اسٹارٹ مسلم لڑکیوں کے یونیک نام اس میں آج ہم آپ کو ایف ورڈ سے اسٹارٹ مسلم بچیوں کے نام بتائیں گے جو کی آپ اپنے بچوں کے رکھ سکتے ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام ہے فریدہ یعنی بے مثال فاتقہ یعنی بہادر عورت فاقیہ یعنی میوہ فریہ یعنی حیرت فرخندہ یعنی خوش نصیب لکی فاقیہ یعنی بلندی فرحین یعنی اقل مند فسیحہ یعنی خوش بیان فائزہ یعنی کامیاب فرزہ یعنی دانائی فرحہ یعنی شادمانی فارحہ فارحہ یعنی خوشحال فرزین یعنی اقل مند فروض یعنی چمک فطرت یعنی عادت دوستو یہ پندرہ لڑکیوں کے نام تھے جو اف ورڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ پندرہ بچیوں کے نام ہیں آپ اپنے پریبار میں یا اپنے بچوں کے نام اس ورڈ سے اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اف ورڈ ایک بہت اچھا ورڈ ہے اس کے معنی اس سے ریلیٹر جتنی بھی مطلب اس نام سے شروع ہونے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں بہت لکی ہوتی ہیں خوشحال ہوتی ہیں انشاءاللہ کیونکہ اف ورڈ اپنے آپ میں بہت اچھا ورڈ منا جاتا ہے اس ورڈ سے جو سٹارٹ ہونے والی نام ہوتے ہیں اکثر ان کو کامیاب دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے یہ ایک سٹارہ مشتری یعنی کی جیوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے اس کو بہت اچھا منا جاتا ہے اف ورڈ کو بہت اچھا منا جاتا ہے اس کے علاوہ ابھی یہ سیریز ہم نے شروع کری ہے اے سے لے کے زیر تک اس میں بتائیں گے آپ کو نام بچیوں کے اس کے بعد آگے چل کے انشاءاللہ جو بچے جس ڈیٹ میں پیدا ہوتے ہیں جس ایک ایک سے لے کے تیس تاریخ کے بیچ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو بچے ایک تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں ان کا نام کس ورڈ سے رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھی جائیں تو ایک بڑا اچھا کومبینیشن بن جاتا ہے اور آنے والی زندگی بچے کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کے حساب سے جس نام سے پہلا اکشر شروع ہو رہا پہلا ورڈ شروع ہو رہا ہے اس کا بہت اچھا کومبینیشن ہوتا ہے اگر اس کومبینیشن کو ملا کے نام رکھا جائے تو اپنے آپ میں بہت بہتر ہوتا ہے یہ دنیا دارول اسباب ہے یہاں پہ ہم لوگ صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ دینے کی ذات صرف اللہ کی ہے وہی دیتا ہے وہی ہر چیز پر حاکم وہی ہے کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان صرف دارول اسباب میں ہے تو یہاں اسباب کا مکلف ہے اس کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا تو اگر اسباب ہم لوگ اختیار کریں اچھائی کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ بہتر ہو تو اس میں اچھی بات ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں خیال رکھیں اور اپنے بچے کو یہی ایک ایسا والدین کا تحفہ ماں باپ کا تحفہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ دیتے ہیں تو اگر نام اس حساب سے رکھا جائے جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو آنے والی زندگی اس سے خوشحال گزرے تو اس سے اچھا تحفہ مجھے تو نہیں لگتا کچھ اور بچے کے لیے ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ابھی تک اس چیز کی جانکاری نہیں ہے گمراہی میں ہو سکتا ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہوں تو اگر آپ کی ایک شیئر سے ان کا بھلا ہو جائے تو بہت بہتر ہے آپ کے کیا جا رہا ہے یہ بالکل فری ہے آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اب اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم